آج ہم ایمان والے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان ایمان ناقص ہے جب ہمارا ایمان ایمان کامل ہوگا تو اللہ رب العزت کی مدد اور نسرت جس طرح حضرات صحابہ اکرام پر اتری ہیں ویسے ہی اللہ تعالی ہمارے اوپر بھی نازل فرمائیں گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ان صحابہ کی طرح ان کی مثل جب تم ایمان لاؤگے تب اللہ تعالی کہ ہاں تم ہدایت یافتہ ہوگے اور جب آدمی ایمان اس درجے کو پانے کی کوشش کرتا ہے یہ ماں کے پیٹ سے اس طرح مومن نہیں ہوتا اس کے لیے مشقتیں ہیں محنتیں ہیں جہدے مسلسل ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں فنا کرنا ہے تب جا کر ایمان ایمان کامل بنتا ہے اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اَفَحَسِبَ النَّاسُ وَاِنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کہ تم نے یہ کب گمان کر لیا کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور پھر تم آزمائے نہیں جاؤ گے یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ایمان قبول کرو گے اور دل کے یقین کے ساتھ اس کی محنت میں لگو گے اللہ تعالی تمہیں ضرور آزمائیں گے اَفَحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ کیا تم نے یہ گھمان کر لیا کہ تم نے کلمہ پڑھا اور تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور اس طرح نہیں آزمائے جاؤ گے جس طرح پہلے لوگوں کو آزمائے گیا کہ ان لوگوں پر پریشانیاں آئیں آزمائشیں آئیں انہیں مختلف طرح سے آزمایا گیا یہاں تک کہ اس امت کے رسول نے اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہوں نے جوب پکارا مَتَا نَصْرُ اللَّهِ اے اللہ آپ کی مدد کب آئے گی اللہ تعالی نے فرمایا اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيمُ اگر تم ثابت قدم رہو گے اللہ کی مدد ضرور آنے والی ہے لہٰذا ہم اس بات کا بِالْيَقِينِ یہ عزم کریں کہ ایمان ایمان کامل کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اللہ رب العزت کے راستے میں تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا ہم پر مشقتیں اور پریشانیاں آئیں گی جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں تمام انبیاء کو آزمایا گیا اور تمام انبیاء میں سے سب سے زیادہ مجھے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا گیا یعنی تمام انبیاء کی تکالیف ایک طرف اور میری آزمایشیں ایک طرف اتنا زیادہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام پر آزمایشیں اتاری گئی تو جو ایمان والا اپنے نبی کے قریب ہوگا اللہ تعالی اسے بھی اسی طرح آزمائیں گے لہذا ان آزمایشوں پر ہم دل چھوٹا نہ کریں ان آزمایشوں پر ہم پریشان نہ ہوں کہ یہ آزمایشیں مجھ پر ہی کیوں آ رہی ہیں جبکہ میں تو رجوع الاللہ کرنے والا ہوں میں تو اللہ کی طرف لوٹنے والا ہوں رجوع رکھنے والا ہوں اللہ تعالی کا یہ عام اصول ہے کہ جو اس کے دین میں آتا ہے محنت اور کوشش کرتا ہے اللہ تعالی انبیاء کی طرح اسے بھی آزماتے ہیں ہمارے جبدِ امجد جن کا نام ہم درودِ ابراہیمی میں پڑھتے ہیں لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا آزمائشیں ان پر نہیں آئیں لیکن وہ ثابت قدم رہے بدھ پرستی کے خلاف جب کھڑے ہوئے ان کا باپ آزر مقابلے میں آگیا برادری مقابلے میں آگئی آپ نے پرواہ نہیں کی وطن سے نکال دیئے گئے آپ نے پرواہ نہیں کی اس وقت کے خدای کے دعوے دار بادشاہ نمرود نے آپ کو آگ میں پھیکا آپ نے پرواہ نہیں کی جب اولاد ہوئی اللہ نے فرمایا انہیں وادیے غیر عزیز ذرع بنجر وادی میں جا کر چھوڑ آو اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا ابراہیم نے اس حکم کو بھی پورا کرتے ہوئے آمین کہا پرواہ نہیں کی لیکن جب یہ سب ہو گیا اور آزمائشوں کی بٹی سے اللہ نے انہیں گزار لیا اور ابراہیم نے ایمان کامل پیش کیا تو اللہ تعالی نے انعام بھی اسی طرح بڑا عطا فرمایا کیا انعام عطا فرمایا کہ سید الاولین والآخرین محبوب کل محبوب دو جہاں اللہ رب العزت کے محبوب نبی تمام انبیاء کے سردار نبی ہم سب کے نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی نسل لڑی میں پیدا فرما دیا یہ اللہ تعالی نے انہیں اعزاز اور شان عطا فرمائی آج ہم انہیں جدہ امجد اسی لیے کہتے ہیں اور ان کا یہ اعزاز ہے کہ آج حج کی عبادت ہو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی عدو کو دورایا جاتا ہے قربانی کا دن ہو ابراہیم کی ادا کو دورایا جاتا ہے جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پیش کرنے کے بغیر اپنی نماز مکمل نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالی اس طرح انعام اور شان عطا کیا کرتا ہے تو اللہ تعالی کی مدد کے لیے سب سے پہلی چیز کہ ہم نام کے ایمانی نہ ہوں ہم ایمان کامل پیدا فرمائیں ہم اللہ رب العزت کی ذات پر اس طرح یقین کریں کہ اس کے راستے میں جو تکالیف آزمائشے اور پریشانیاں آئیں ہم انہیں خندہ پیشانی سے قبول فرمائیں پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نسرت اترے گی مکہ کی تیرہ سالہ زندگی کو آپ دیکھیں آقا علیہ الصلاة والسلام پر آپ کے صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیئے گئے حتیٰ کہ جب اس پر بھی بس نہ ہوئی تو آپ کو مکہ سے بے دخل کر دیا گیا آپ علیہ الصلاة والسلام مکہ کے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے روتے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ اے مکہ اے خانہ کعبہ اے مکہ کے پہاڑ مجھے تم بہت پسند ہو لیکن کیا کروں میری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہی آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے لیکن وہاں جانے کے بعد اللہ تعالی نے جب تیرہ سالہ مکی دور میں صحابہ اکرام کو کندن بنا دیا خالی سونے کی شکل میں وہ نکل آئے اللہ تعالی نے جہاد کا اعلان کیا اور اس جہاد کے اعلان کے بعد فتوحات نصیب ہوئی حتیٰ کہ کچھ ہی قلیل عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہی صحابہ اکرام کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ کے اندر داخل ہوئے لیکن اس کے پیچھے کیا تھا قربانیاں تھی آزمائشیں تکالیف تھی جلا وطن ہونا تھا اور اپنا مال و اسباب قربان کرنا تھا گھر سے بے گر ہونا تھا اپنی برادری رشتہ داری کو قربان کرنا تھا نتیجہ کیا نکلا اللہ تعالی نے اسی ملک پر انہیں فاتح بن کر واپس نوٹا دیا تو ہم بھی اللہ رب العزت کی ذات کا یقین کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ایمان کامل بنائیں اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے ایمان کامل کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے عمل صالح کہ ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں جو اعمال کرنے کا حکم جاری کیا ہم ان اعمال پر آنے والے بنے ان میں سب سے پہلی چیز اقام الصلاح نماز کو قائم کرنا ہے آج ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہماری شلوات ٹخنو سے اوپر ہو جاتی ہے ہمارے سر پہ ٹوپی آ جاتی ہے اور ہماری نگاہ جھک جاتی ہے ہم ہاتھ باندھ لیتے ہیں ہم دوسروں کے عیب نہیں کھولتے ہم دوسروں کی چگلی نہیں کرتے ہم کسی سے دنگا فساد جنگ و جدار لڑائی جگڑا نہیں کرتے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا ہے ایک ہی صف کے اندر وہ لیرہ بھی کھڑا ہے اس کا مات تحت بھی کھڑا ہے اور ہم سب کے سب اللہ کے بندے بن کر اس کی تعریف اور توصیف کرنے میں لگ جاتے ہیں عاجزی کے اندر چلے جاتے ہیں اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سے یہی مطالبہ کر رہے ہے کہ جس طرح اندر داخل ہونے کے بعد تم نے اپنی زندگی کو تبدیل کر دیا اسی طرح باہر نکل کر بھی اپنی زندگی کو ویسا بنا لیکن ہم جب جوتے پہنتے ہیں تو سب سے پہلے شلوات ٹخنو سے نیچے کرتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی کا یہ مستقل حکم اور آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنی شلوات ٹخنو سے نیچے کی تکبر کے لیے فخر کے لیے غرور کے لیے اکڑ کے لیے فرمایا اتنا حصہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے یہ صرف مسجد کے اندر کا حکم نہیں ہے نگاہ نیچی رکھنا ایمان والے مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم ہر وقت ہے صرف مسجد میں آنے کے بعد نہیں ہے اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف نہ پہچانا ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا یہ صرف نماز کا حکم نہیں نماز کے بعد باہر بھی یہی حکم ہے جس طرح نماز کے اندر ہم دوسروں کی غیبت نہیں کرتے چغلی نہیں کرتے جاسوسی نہیں کرتے عائب نہ سنتے ہیں نہ مطالبہ کرتے ہیں میرے بھائیوں اندر داخل ہونے کے بعد جو ہم کر رہے ہیں جب ہم یہی کام باہر جانے کے بعد بھی کر رہے ہوں گے تو ہمارا یہ عمل عمل صالح بنے گا تو آج ہم اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا نماز فہش اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے اور فرمایا کہ جس کی نماز اس کو بے حیائی کے کام سے نہیں روکتی اس کی نماز نماز ہی نہیں ایک شخص کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ پوچھا گیا یا رسول اللہ فلا شخص نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے چوری کرنے سے روک دے گی اور علماء اور صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو نماز پڑھنے میں بھی سکون نہ محسوس ہو جس آدمی کو نماز پڑھ کر بھی سکون محسوس نہ ہو تو وہ اپنی نماز میں سکون پیدا کرے کیا مطلب کہ اس کی نماز میں کوئی خرابی ہے وگرنہ تو اللہ تعالی کا صاف اعلان ہے جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہیں سکون اور اتمینان نصیب کرے گا اگر نصیب نہیں ہو رہا تو سمجھو نماز پڑھنے میں کوئی کمی اور کوتا ہی ہے وگرنہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم نماز کو کامل طریقے پر ادا کرے اور ہماری زندگی میں سکون محسوس نہ ہو تو یہ کیا ہے عمل صالح اسی طرح آتو الزکا اللہ کے راستے نے مال ادا کرنا یہ عمل صالح اور جتنے بھی اسلام نے ارکان بتائے جتنے بھی اسلام نے اپنی شاخ بتائی ہم ان اعمال پر آئے یہ اللہ تعالی کی مدد ہے اور تیسری چیز ہے کہ ہم عمل صالح کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں کیا پیدا کریں اخلاص کیا ہوتا ہے اخلاص کہتے ہے کہ وہ عمل وہ کام صرف اللہ رب العزق کو دکھانے اور اس کی رضا کے لیے کیا جائے مثال کے طور پر ایک آدمی یہی نیت ہے کہ میرا رب اس کا حکم ہے اور اسی کو رازی کرنے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں یہ اخلاص ہے لیکن اگر اس کے دل میں یہ ہے کہ فلا مجھے دیکھ کر کہے گا ماشاء اللہ کتنی اچھی نماز کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے یہ شرک ہو گیا فقی اب اللہ سمر قدی فرماتے ہے کہ میں نے اخلاص ایک چرواہے سے سیکھا چرواہہ کسے کہتے ہے بکریہ چرانے والا پوچھا گیا وہ کیسے کہنے لگے کہ چرواہہ بکریوں کو لے کر بیابان جنگل میں نکل جاتا ہے جہاں اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور جب نماز کا وقت آتا ہے وہ وضو کرتا ہے آزام دیتا ہے آزام دینے کے بعد نماز پڑھتا ہے اس کے دل میں یقین سے یہ بات معلوم ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں مجھے کوئی وہ وہ کرنے والا نہیں اور میری بکریہ مجھے اس پر کوئی تعریف نہیں کر رہی تو اس کا یہ عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے فرمایا اس سے اخلاص کہتے ہیں ہم اس طرح اللہ تعالی کے لیے عمل کرنے والے بن جائیں تو سب سے پہلے ایمان کامل اللہ کی نصرت لانے کا ذریعہ عمل صالح اللہ کی نصرت کے اترنے کا ذریعہ اور اخلاص اللہ تعالی کی نصرت کے اترنے کا ذریعہ ہے موسیقی 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 اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین